موسیقی موسیقی آدھا برز ہے ایڈین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مغدم ناظرین میں ہوں اسرط پٹیل خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر موسیقی سینٹرل باس اسٹین کے کوویڈ سینٹر میں مسافروں کی جانچ میں لا پرواہی انتظامیہ کی غفلت سے خوفناک وبا کے بے خابو ہونے کا خدشہ موسیقی کورونا کی دہشت سے ویران ہوئے تاریخی شہر کے سیاحتی مقام موسیقی اور آج رسوئی گیس کی خیمت میں اضافے کے خلاف نسی پی مہیلہ آگھڑی کا مظاہرہ خبریں تفصیل سے خوفناک وبا کورونا کا خطرہ ایک بار پھر بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف کورونا ٹیسٹ کے کام میں سنگین لا پرواہی دیکھی جا رہی ہے سینٹرل باس اسٹین سے آج بڑی تعداد میں مسافر بینہ جانچ کے شہر میں داخل ہو گئے کیونکہ اس سینٹر پر جانچ کے لیے تیناد ڈاکٹر اور طبی عملہ گھنٹو غائب رہا پوری دنیا کا نظام درہم برہم کرنے والی کورونا وبا کے خلاف جدو جہد میں ڈاکٹرز اور طبی شعبے سے منسلک افراد کا کردار سب سے اہم ہے کچھ دنوں راحت کے بعد اب ایک بار پھر یہ وبا خوفناک ہوتی جا رہی ہے وبا پر خابو پانے کے لیے شہریان کو احتیاطی اقدامات اختیار کرنے کے لیے انتہائی سختی سے مجبور کیا جا رہا ہے دوسری طرف انتظامیاں اور ڈاکٹرز میں اس وبا کے سنٹرل بس سٹین پر سامنے آئی یہاں باہر سے آنے والے مسافروں کی جانچ کے لیے سنٹر خائم کیا گیا ہے اس سنٹر پر کارپوریشن کی جانب سے ڈاکٹر اور عملہ تینا تھے آج صبح ممبئی اور پونہ سے آنے والی بسوں کی ڈرائیور اور کنڈیکٹر مسافروں کو لے کر کورونا ٹیس کے لیے سنٹر پر پہنچے لیکن سنٹر پر نہ ڈاکٹر موجود تھا اور نہ ہی عملے کا کوئی فرد انہیں تقریباً دو گھنٹے تک ڈاکٹر کا انتظار کرنا پڑا ڈرائیور اور کنڈیکٹر نے میوسفل انتظامیہ کے کوویڈ کنٹرل روم سے ربط بھی خائم کیا لیکن یہاں سے انہیں کوئی خاطر خوح جواب نہیں ملا دھائی گھنٹہ انتظار کے بعد ڈاکٹر اس وقت سنٹر پر پہنچا جب مسافر انتظار کے بعد ٹیسٹ کے بغیر اپنے گھروں کو چلے گئے ڈاکٹر سے اس جواب سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا کے خلاف جنگ میں انتظامیہ کتنی سنجیدگی سے کام کر رہا ہے اگر اس کی یہی لاپرواہی برخرار رہی تو یہ خدشہ ہے کہ یہ خوفناک وبا جلد ہی خوابو سے باہر ہو جائے گی اور اس کا خمیازہ عوام کو ہی بھگتنا پڑے گا رسوئی گیس کے خیمت میں بے تہاشا اضافے کے خلاف آج انسی پی مہیلہ آگھاڑی نے مرکزی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا مہیلہ آگھاڑی نے پیٹرول پمپر نزب وزیر آزم موڈی کے بینر کے نیچے چولہ جلا کر اپنا احتجاج درج کیا انسی پی مہیلہ آگھاڑی کی جانب سے رسوئی گیس سیلینڈر کی خیمت میں بے تہاشا اضافے کے خلاف پیٹرول پمپر علامتی طور پر لکڑی کا چولہ جلا کر احتجاج درج کرائے گیا انسی پی مہیلہ آگھاڑی کی ریاستی صدر روپالی چاکنکر کی ہدایت پر آج اورنگباد کے بیڑھوائی پاس روڈ پر مہیلہ آگھاڑی کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں مہیلہ آگھاڑی کی زلہ صدر چھایا جنگلے شہہ صدر میراج پٹیل سلمان بانو وینہ خرے ویشالی پاتیل شکیلہ خان سندھیہ سرساٹ ویدیا مورے ویشالی چودھری سمتہ توپے شالنی نولے اور نرملا تائی سمید متعید مہیلہ ورکرس موجود تھی پیٹرل پمپر موجود وزیراعظم نرندر موڈی کے بینر کے نیچے علامتی طور پر چلہ جلا کر مرکزی حکومت کی مضمت کی گئی ریاست حکومت کاشتکاروں کے مسائل حل کرنے اور ان کی ترخی کے اپنے وعدے پر کاربند ہے یہ بات رابطہ وزیر سبحاج دیسائی نے کہی وہ زلہ کے کاشتکاروں اور زرعی پیداوار سے متعلق سرکاری محکموں کے افسران کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے کاشتکاروں کی ترخی اور استخکام یہ حکومت کا مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حکومت سے زرعی کاروبار کی بہتر منصوبہ بندی اور کسانوں کی صحیح تربیت کا نظم کیا ہے یہ بات رابطہ وزیر سبحاج دیسائی نے کہی زلے میں کاشتکاری سے متعلق امور کا جائزہ لینے کے لیے مناخدہ میٹنگ میں وزیر سبحاج دیسائی نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ کاشتکاروں اور زرعی اشیاء سے متعلق رہنمائی کا بہترین نظم کریں میٹنگ میں زلہ کلیکٹر اننت گوہانے ایگری کلچر سپریٹنڈنڈن ڈاکٹر دکارام موٹے وغیرہ موجود تھے میٹنگ میں کاشتکار اور مختلف موسمی فصلوں کی پیداوار زرعی اشیاء کے لیے بہتر بازار فصلوں کے تحفظ اور کاشتکاروں کو کاشتکاری کے جدید وسائل وہ طریقے سے متعلق کاشتکاروں کی رہنمائی پر تبادل خیال کیا گیا رابطہ وزیر دیسائی نے متعلق محکموں کو ہدایت کی کہ وہ کاشتکاروں کے مسائل کے حل اور ان کی ترقی کے لیے بہتر تریخے سے سرکاری اسکیمات پر عمل کریں خوفناک وبا کورونا کے منحوس سائے ایک بار پھر دراز ہوتے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں تاریخی شہر کے سیاحتی مخامت پر سناٹا بڑھتا جا رہا ہے سیاہوں کی آمد نہ ہونے سے یہ تاریخی مخامت اب بے رونخ نظر آتے ہیں پوری دنیا کو مسئبت میں ڈالنے والی خوفناک وبا کورونا کے منحوس سائے ایک بار پھر دراز ہوتے جا رہے ہیں مریضوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ لوگوں میں دہشت بھی بڑھتی جا رہی ہے جس کے اثرات سے روزمرہ کے کام کاج اور مختلف شعبوں میں اس کے تباہ کن اثرات سامنے آ رہے ہیں تاریخی شہر اور انگباد میں سیاحت اور اس سے جڑے کاروبار غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہیں شہر کے مشہور تاریخی مقامات پر پھر سے سنسان ہو چکے ہیں کورونا کے دوبارہ بڑھتے خطرے کی وجہ سے اب شہر میں غیر ملکی سیاحت اور دگر شہر کے سیاحت و دور اب مقامی لوگ بھی سیاحت اور تفریح مقامات کا رخ کرنے سے گریز کر رہے ہیں بی بی کا مقبرہ پنچکی دولتاباد اور دگر سیاحت مقامات پر اب سنناٹا چھایا ہوا ہے ان تاریخی مقامات پر سیاحت سے جڑے کاروبار اور کھانے پینے کی مختلف اشیا کی چھوٹی موٹی سیکڑو دکانداروں کو روزگار ملتا ہے اب ان دکانداروں کو فاقوں کا خوف ستا رہا ہے ایڈین سے بات کرتے ہوئے دکانداروں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور انتظامیہ کورونا سے حفاظت کے نام پر سختی کر رہی ہے لیکن اسے پیدا شدہ سنگین حالات سے متاثر افراد کی مدد کے لیے ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے سیاہتی مخامت پر اسی طرح سنناٹہ تاری رہا تو ان جیسے سیکڑو خاندانوں پر ایک بار پھر فاخ آکشی کی نوبر آجائے گی کتی ورش پاس دمی گایٹ سکتا مالا پانچیس ورش دارے بی بی کمک پر آنی جیوان باہیرش پہلے ٹوریس ہوت کتی ورش پاس باہیرش ٹوریس نیئے یا پورنا ایک ورش دارے پورنا ایک ایک ورش مالا کسا چالتا ٹوریس پورنا باہیرش پبلی مالا پوری پہلے چالتا باہیرش نیئے نیئے مالا 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 پورنا پبلک دارش دارے 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 پورنا باہیرش بند دارے آپ کے دھووارہ کبھی لوگ ڈا لگتا ہے تو خالی میں دو ہی جھان سی ریکویس کروں ایک تو ہمارے دوسرا اپنی 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 کلیکٹر صاحب دس مہین دو مہین اگر کاروبار ٹھاپ رہا دو مہین اگر گورنمنٹ جتنی بھی دو مہین تنکہ نیئی تو بوم بٹا گا کرتے ہم تو دن 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 گھر پر بیٹے ہماری لے لے سوید ہمارے دن 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 بیٹے بٹے سوید گھر مہین کرای بھرے بھرے اگر دن دن لگتا ہے ہماری تھوڑی ہلک بیٹے جیسے کہ COVID-19 کے چلتے ہوئے شہر میں اففا چڑھ رہی تھے کہ پھر سے دوبارہ لوگ ڈان لگایا جا رہا ہے جس کے سبب رات کا بھی نافذ کر دیا گیا ہے اور اس کے سنتے ہوئے جس کی واجہ سے پریعتک بھی کم ہو چکے اور جتنے پریعتک آنا چاہیے تھا وہ لوگ آنے کے لیے رکھ چکے ہیں جیس کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنچک میں اور بھی ٹوریسٹ آنا چاہیے تھا لیکن پورا سنناٹ نظر آ رہا ہے جس کا کارن یہ ہے کہ لوگوں کو اففائی چڑھ رہی ہے کہ دوبارہ آنے لگ سکتا ہے جس لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جل حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے ایڈین اردو نیوز موسیقی وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے موسیقی گرمہ کے شروع ہوتے ہی مٹی کے برطنوں کا کاروبار شروع ہو چکا ہے راستوں کی کنارے مٹی کے برطنوں کی دکانیں نظر آ رہی ہیں لیکن کورونا کے برطے خطرے سے اس کاروبار سے جڑے کمہاروں کی تشویش بھی بڑھتی جا رہی ہے موسم گرمہ کے شروع ہوتے ہی مٹکے رنجن سراہی اور مٹی کے برطن کی ضرورت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہر سال اس سیزن میں مختلف ریاستوں سے مٹی کے برطن کے بیوپاری اپنا مال لے کر پہنچتے ہیں اہم راستوں کے کنارے برطنوں سے سجی دکانیں نظر آتی ہیں گزشتہ سال کا سیزن پوری طرح کورونا وبا کی نظر ہو گیا گزشتہ سال کا مال ہی نہیں بکا تھا کہ اب ایک بار پھر کورونا کا خطرہ منڈا رہا ہے مٹکے کے ایک تاجیر کمہار نے ایڈی این سے بات کرتے ان کی تشویش بڑھ چکی ہے سال یہی مہینی میں لگ گیا تھا میں بہت lost گیا سال خیدی ہو گیا ایک اچھانک بندی آگئی پورے گھاٹے میں چلے گیا اس سال کیا ممیل ہے اچھا رہے گا سر اوپر والے کی مرزی مٹکے کے خریدار آرہے ہیں آرہے سر ابھی آرہے دو تین نیسے چال ریٹ میں بڑھ ہے مٹکے بہت بڑے والا ایسا دیجل کی مہین بہت بڑھ گیا لٹی کے دام بڑھ گیا سب سو روپے سے لے دو سو دھائیسو تک مٹکے آگیا سو روپے سے اکھر مٹکے سو روپے سے لے کھا تک آخری کھالا مٹکے دیسو راجستان گجرات بڑھ سو روپے سے سو 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 تک سو سو روپے روپے سو روپے سو روپے سو روپے کرونا سے بچ گئے تک اچھی شانستے جائے اسی لئے پونجی پتائے والے سو ادازور کر کے کورونا وابا پر خابو پانے کی لئے چھاؤنی میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا رہا ہے چھاؤنی بورڈ اور پولیس نے مجھترکہ طور پر ماسک نہ استعمال کرنے والوں سے بھاری جرمانہ وصول کرنے کا کام شروع کیا ہے چھاؤنی کنٹونمنٹ بورڈ کے تحت سات وارڈوں میں کورونا پر خابو پانے کے لئے احتیاطی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بورڈ نے کورونا سے حفاظت کے لئے اسپیشل اسکورٹ تشکیل دیئے ہیں یہ اسکورٹ پورے چھاؤنی علاقے میں سوشل ڈسٹنس اور ماسک کی پابندی پر نظر رکھتے ہیں بغیر ماسک کے گھومنے والے افراد کو پکڑ کر ان سے سکتی سے جرمانہ وصول کیا رہا ہے بورڈ کے اسکورٹ اور چھاؤنی پولیس کی جانب سے چھاؤنی کے تمام اہم راستوں پر چیک پوائنٹ لگائے گئے ہیں جہاں بینا ماسک کے گھومنے والوں کو پکڑا جا رہا ہے چھاؤنی بورڈ کی جانب سے اپیل جاری کی گئی ہے کہ کوویٹ کے خوانین اور احتیاطی تدابیر پر پوری طرح سے عمل کریں بینہ ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں ماسک کا استعمال کریں تاکہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت مٹ 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 سفاری پارک پر دروازے اور زمین کو لیول کیا جائے گا مٹ 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 ہکٹر زمین فراہم کی گئی ہے زلہ انتظامیہ نے مزید 69 ہکٹر زمین کا مطالبہ کیا ہے یہاں پہلے مرحلے میں چار دیواری دروازے اور زمین کو لیول کرنے کا کام کیا جائے گا اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت اس کام کے لیے پندرہ کروڑ روپیے فراہم کیا گیا ہے پہلے مرحلے میں چار دیواری دروازے تعمیر کرنے اور زمین کو لیول کرنے کا کام آیان کنسٹرکشن نامی کمپنی کو دیا گیا ہے میونسپل انتظامیہ کی غفلت کا شکار سیدہ کالونی کے ساکینین بنیادی سہولتوں سے محروم ہے ساف سفائی نہ ہونے سے یہاں ہر جگہ کچرے اور بدبودار پانی کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور ان کی صحت کو زبردست خطرہ لاحق ہے جٹوارہ روڈ پر واقع سیدہ کالونی کے ساکینین طویل عرصے سے بنیادی سہولتوں سے محروم ہے سیکڑ و مکانات پر مجتمل اس کالونی میں نہ تو پکے راستے ہیں نہ گندے پانی کی نکاسی کا کوئی نظام ہے اور نہ ہی پینے کے پانی کی کوئی سہولت ہے اس کے ساتھ ہی صاف صفائی کا بھی کوئی نظم نہیں ہے جس کی وجہ سے کالونی میں گندہ پانی اور کچرہ پھیلہ نظر آتا ہے یہاں کے ساکینین کی صحت کو زبردست خطرہ لاحق ہو چکا ہے گزشتہ کئی برسوں سے یہاں کے ساکینین مینسپل انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کالونی میں بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں لیکن انتظامیہ اس جانب توجہ دینے کیلئے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں کے ساکینین میں نارازگی بڑھتی جا رہی ہے سایدہ کالونی کو کمیش کم پندرہ سال ہوگئے پندرہ دیس سال ہوگئے لیکن ہم سال سب کم نام نہیں ہے لیکن کم کام نہیں کر رہا پانی میں ہم بہت گندی بات آتی آنا جانا مشکل ہے ہم لگلے پہ چلنا مشکل ہے روڑ پانی نہیں ڈینی کچھ خبرے ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر سینٹرل باس اسٹین کے کوویڈ سینٹر میں مسافروں کی جانچ میں لاپرواہی انتظامیہ کی غفلت سے خوفناک وبا کے بے خابو ہونے کا خدشہ کورونا کی دہشت سے ویران ہوئے تاریخی شہر کے سیاحت مقام اور آج رسوئی گیس کی خیمت میں اضافے کے خلاف انسی پی مہیلہ آگھڑی کا مظاہرہ اسی کے ساتھ ایڈین اردو خبرنامہ اب یہی ختم ہوتا ہے کل پھر ہوگی ملاقات کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھ اور دیکھتے رہیے ایڈین اردو نیوز آواز ہر دل کی موسیقی